اسلام علیکم میرا نام محمد بابر علی اور آپ دیکھیں میرا ڈی منٹرنیس یوٹیپ چینل دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے یہ لپر کا جو ہے بیرنگ ٹوٹا ہے تو اس کو میں بدلی کرنے کی سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں بغیر ہیڈ کھولے ٹھیک ہے بغیر ہیڈ کو اتارے دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس ایک ان رائیڈی کی نیڈل ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی آسانی سے نکل بھی جاتی اور چینج بھی ہو جاتا ہے اپنا بیرنگ صحیح ہے سارے سیٹنگ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گا تو سمجھ آئے گی ورنہ تو بگار جائے گی میری محنت ٹھیک ہے نا دیکھیں ابھی اس کی لوگ نکال لی میں نے لوگ نکالنے کے بعد وہ جو بیرنگ ٹوٹا ہے اس کے اندر کا حصہ وہاں فسا ہے یہ لوگ ہے اور وہ جو حصہ فسا ہوا ہے بیرنگ کا وہ یہ رہا یہ نکال کے میں دکھاتا ہوں دوسرا پن بیرنگ ابھی اس کا چینج کریں گے اوہ سوری پن بیرنگ نہیں یہ لپر کا بیرنگ صحیح ہے ابھی وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو اس میں اس کو آپ نے صاف کرنا ہے میں نے تو نہیں کیا چلو کھہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک نا تو ابھی یہ پہلے اس کا سپرنگ لگانا ہے صحیح ہے فنگر یہ سپرنگ لگانا ہے فنگر کو نیچے بٹھا گیا صحیح ہے نا فنگر نیچے بٹھائیں گے تو یہ آسانی سے تبدیل ہو جائے گا وہ اپنا کیا بولتا ہے بیرنگ بار بار پن بیرنگ کا نام یاد آ رہا ہے تو یہ سیٹنگ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ساری سیٹنگ آپ کو سمجھا جائے گی یہ بالکل شورٹ ویڈیو ہے چھ منٹ کی ہے صحیح ہے اس میں میں آپ کو پورا طریقہ سمجھا دوں گا کہ یہ کس طرح سے چینج ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا لپر کا بیرنگ یہ والی سائٹ اوپر لگے گی اور یہ والی سائٹ نیچے لگے گی ٹھیک ہے نا اور یہ کس طرح سے لگے گی وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو آپ کے پاس ایک نوک پلاس اور ایک مو کا پیچکس لازمی ہونا چاہیے وہ تو ہوتا ہی ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا بیرنگ کو فساد ہے اپنا لپر میں لپر میں فسا کے اور دکھاتا ہوں میں کہاں پہ پیچکس رکھنا ہے اور کہاں پہ نوک پلاس کا زور دینا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں وہاں پہ آپ پیچکس رکھیں بغیر کوئی پلیٹ کھولے بغیر ہیڈ کھولے کچھ بھی نہیں کھولنا آپ نے یہ ساری سیٹنگ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ لپر بہ آسانی چینج ہو جائے گا لپر کا بیرنگ ٹھیک ہے نا تو یہ میں ابھی اس کو تھوڑا سا فسا دیا بیرنگ کو ابھی اوپر کی سائیڈ پیچکس رکھوں گا میں اور نیچے سے نوک پلاس کا ہلکا سے زور دینا اور اس نے اپنے آپ چڑھ جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اوپر وہ پیچکس رکھا ہے اوپر کی طرف دیکھ لیں کہاں پہ رکھا ہے اور نیچے یہ پلاس پہ اس طرح سے ہلکے سے زور دینا ہے اور اتنا بھی نہیں دینا کہ بیرنگ ٹوڑ جائے ٹھیک ہے نا بیرنگ یہ نازوک ہوتے ہیں اور بہت نازوک ہوتے ہیں تو واپس لوک لگاؤں گا تو وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے لگتی ہے لوک اس کی یہ اس کا تقریباً بیرنگ چڑ گیا صحیح دیکھیں آرام سے اس کا چڑ گیا بیرنگ کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا چلتا ہے بھی بھی ڈیمو دکھاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ یہ کس طرح سے چل لائے اور یہ ہی اس کی لوک لپر کی لوک اس کو آپ نے پلاس میں پھسانا ہے اس طرح سے اور یہ میرا ہاتھ تھوڑا آگے آگیا کیونکہ کیمرہ یہ پیچھے کی سائٹ رکھا ہوا تھا نا تو یہ بھی میں دکھا رہا ہوں چڑھا کے اس کو اپنا لوگ کو اس کو لوگ کو چڑھاتے وقت آپ کا یہ والا ہاتھ وہاں ہونا چاہیے الٹا ہاتھ اور یہ لوگ فس آگے یہ سیدھا ہاتھ بھی آپ نے یہی رکھنا ہے اور اس کو لوگ کو تھوڑا جب یہ فس جائے نا لوگ پر کے اندر تو اس کے بعد آپ نے وہی نیڈل اٹھانی ہے امرائیڈی کی اس سے آپ نے ہلکا سا اس کو گھوما دینا ہے تو یہ اپنا آٹومیٹک چڑھے آئے گی لوگ لوگ پر کے اندر ٹھیک ہے نا ساری سیٹنگ یہی ہے اگر مجھ سے کسی طرح کی ہیلپ چاہیے تو نیچے کانٹیک نمبر میں نے دیا ہے آپ وہاں کانٹیک کر سکتے ہیں اور اتنی مربانی کیا کرو یار جو بات چیز پوچھنی ہونا تو وہ یوٹیوب پر پوچھ لیا کرو کومنٹ کر کے کیونکہ وہ میرے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہوتی ہے صحیح نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریک کانٹیک کر لیتے ہیں یار بڑے مسئلے کے لیے کانٹیک کیا کرو آپ چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے کانٹیک نہ کیا کریں ٹیک نہ کیا کریں میں یہ نہیں بولا کہ نہ کیا کریں لیکن اپنا یوٹیوب تم جو کومنٹ کر دیا کریں لازمی ہو لائک اور شیئر تو میلے لیے بنتا ہی بنتا ہے یار دیکھو یہ ہو گیا کتنی آسانی سے لگا ہے ابھی اس کو اوپر نیچے کر کے دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں اوپر نیچے بھی آسانی سے ہو رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی اس کو آرام سے ہو رہا ہے ابھی اس کا کلر چینج دے کے لپر سیدھا کرنا ہے لپر سیدھا کرنے کے بعد اس کو چلتے ہوئے دکھاتا ہوں میں آپ کو داگا وغیر ڈال کے ساری سیٹنگ سمجھاتا ہوں یہی سیٹنگ ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مشینوں کا کام خود سیکھ جائیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ میں جب اناڑی تھا نا تو مجھے میں کسی کو بھلاتا تھا تو وہ میرے کو تانہ مارتے تھے کیا مارتے تھے تانہ کہ تُو اگر چلانا نہیں آتی تو کھڑا کیوں ہوا یہ وہ چلا جائے تو اس سے تھوڑا بندے کو دھوک ہوتا ہے یار تو میں اس وحیٰ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جتنے بھی بھائی میرے اپریٹر ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنی مشینوں کا کام خود سیکھیں صحیح ہے نا بڑے مسئلوں کے لیے بھئی آتے ہیں منٹینس والے آتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ منٹینس والے کو نہ بلائیں وہ آتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں نا یہ آپ لوگ خود کیا کریں اور آپ کی عزت بھی بڑھے گی سیٹوں کے آگے اور سارا کچھ ہوگا ابھی دیکھو چلا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی اوپر کا حصہ بھی دکھاؤں گا چلتے ہوئے پہ یہ وہیں پہ چلا دی ٹھیک ہے نا کیمرہ وہیں لگا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے دیکھو دھاگہ ڈال کے میں نے ڈنڈا مار دیا ماشاءاللہ سے چل گئی صحیح ہے تو یہی سیٹنگ ہے ساری میں آپ لوگ کو سمجھاتا رہتا ہوں ابھی اوپر کے یہ دیکھیں نزدیک کر کے دکھاروں میں آپ کو یہ وہی اوپر ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ سے یہ بہترین چل لائے اوکے چل لائے کہیں سے بھی بندہ مجھے کونٹیکٹ کرے کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہو وہ کونٹیکٹ کرے تو انشاءاللہ میں اس کی ضرور ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے لیکن لائک اور شیئر تو میرے لیے بنتا ہی ہے یار یوٹیوب پہ ٹھیک ہے نا ساری سیٹنگ یہی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھی ہے السلام علیکم اللہ حافظ اور ہاں یار کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں یار اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیا کریں مجھے ضرور دیا کریں